بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلامی بیان کے نام سے اور اسی طرح اس کے دوسرا نام کچھ مسائل کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں اسلامی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور کبھی کبھی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اس بار اتنا وقت نہیں ملا کہ میں ویڈیو بنا پاؤں پھر بھی بہت ہی کوشش کرنے کے بعد میں آڈیو بنا کر آپ تک آپ کے مسائل کا حل رکھ رہا ہوں اس بار بھی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا پاؤں گا اس لیے کہ آپ لوگوں کے اتنے سارے سوالات ہیں میں انہی کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ حوالے کے ساتھ مدلل گفتگو کروں سب سے پہلا سوال ابرار صاحب کا ہے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وضو کی حالت میں ہم اگر کبھی باہر جاتے ہیں اور وہاں پر سانگز وغیرہ لگے رہتے ہیں گانے وغیرہ لگے رہتے ہیں اور ہماری زبان سے کبھی کبھی گانے کے الفاظ نکل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو باقی رہے گا کیا مسئلہ ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جان بوجھ کر اگر آپ اس طرح گانے کے الفاظ زبان پلائیں گے تو یہ ناجائز ہے اس سے گناہ ملے گا آپ گنہگار ہوں گے جہاں تک وضو کے ٹوٹنے نے ٹوٹنے کی بات ہے جیسے کہ المحیط البرحانی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سب پندرہ پہ عبارت موجود ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اس طرح آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے یعنی گانا وغیرہ بول دینے سے پڑھ لینے سے یا سن لینے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور دوسرا سوال عزیر خان کا ہے انہوں نے سوال یہ کیا ہے اگر ہماری مغرب کی نماز چھوٹ جائے اور ہم اس نماز کو عیسان کی وقت میں پڑھنا چاہیں تو پہلے عیسان پڑھیں گے یا مغرب پڑھیں گے صحیح مسئلہ کیا ہے یاد رکھئے گا جیسے کہ البحر الرائق میں جل نمبر دو سفر نمبر اکیانوے فتاوہ ہندیا یعنی فتاوہ عالم گری جل نمبر ایک سفر نمبر اکیس کھول کر دیکھئے گا یہ مسئلہ آپ کا بلکل سراحتن ملے گا اور صاف صاف وضاحت کے ساتھ ملے گا آپ کا مسئلہ ذرا تفصیل ہی ہے میں مختصر الفاظ میں بتانے ہی کوشش کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے آپ کا کہ اگر آپ صاحب ترتیب ہیں صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی میں چھے سے کم نمازیں یا چھے نمازیں جو ہے اس سے کم نمازیں جس کی چھوٹی ہوں اگر آپ صاحب ترتیب ہیں تو پھر آپ کے لئے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا ضروری ہے پھر اس کے بعد عیسان کی نماز پڑھیں گے یاد ہوتے ہوئے اگر آپ نے پہلے عیسان کی نماز پڑھ لی پھر مغرب کی نماز آپ اگر بعد میں پڑھتے ہیں ایسی صورت میں آپ کی مغرب کی نماز ہی نہیں ہوگی اور پھر سے دوبارہ نماز پڑھنا پڑھے گا آپ کو یہ آپ کے لئے ضروری ہوگا تو یہ جو ہے صاحب ترتیب کے بارے میں اگر صاحب ترتیب آپ نہیں ہیں آپ کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں بہت ساری نمازیں آپ کی قضہ ہو گئی ہیں ایسی صورت میں آپ صاحب ترتیب نہیں ہے اسی لیے آپ کو اختیار ہے اگر آپ چاہیں گے تو پہلے مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں ایسا پڑھ سکتے ہیں ہر طرح اس طرح دونوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا آپ کے لئے جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے مغرب پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ پہلے بھی مغرب پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی مغرب پڑ سکتے ہیں تیسرا سوال نصیر حسین صاحب کا ہے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ مجھے احتلام زیادہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو گنجین اصرار میں صفحہ نمبر 152 پہ جو کتاب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے انہوں نے اس میں ایک بہترین طریقہ لکھا ہے اس کو آزمایا بھی گیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ وطارق یہ جو سورہ ہے اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں سونے سے پہلے بستر پہ جانے کے بعد اس سورہ کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ اگر کسی کو یہ بیماری ہوگی کسرت احتلام کی بیماری وہ بیماری دور ہو جائے گی اور اگر کسی کو یہ بیماری نہیں ہے پھر بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بیماری کسرت احتلام کی کا یہ ہے کیا کتے بلی کا خرید و فروخت کرنا یعنی بیچنا خریدنا یہ جائز ہے یا ناجائز شرعی حکم کیا ہے دیکھے گا مسئلہ میں بالکل صاحب بدانا چاہتا ہوں آپ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو فتاوہ ہندیا میں جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چودہ پہ سراحتن مسئلہ لکھا ہے فتاوہ شامی میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو ساٹھ کھول کر دیکھ سکتے ہیں کتے میں ذرا تفصیل ہے کتے میں تفصیل یہ ہے جو کتہ قلب معلم ہے یعنی سکھایا وہ کتہ ہے یعنی گھر کی حفاظت کے لیے جو ہے رکھے ہوئے ہیں یا کسی باغات کی جو ہے آپ کھیت وغیرہ کھیتی وغیرہ کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں یا پھر کسی ضرورت کی وجہ سے شکار وغیرہ کے لیے کتے رکھے ہیں تو اس کتے کی خرید و فروخت کرنا بالکل جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر کتہ ایسا نہیں ہے بس سوکیہ طور پر کتہ رکھے ہوئے ہیں پالے ہوئے ہیں اس کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے اور جہاں تک بلی کی بات ہے بلی کی خرید و فروخت کرنا بھی جائے کوئی حرج نہیں اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کیا ذکر کرنے کا عصال سواب کیا جا سکتا ہے جیسا کہ یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں ذکر کرنے کے بارے میں یہ مسئلہ فتاوہ شامی میں جل نمبر پانس سفر نمبر دس پہ سراحت کے ساتھ لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ذکر کا بھی عصال سواب آپ کر سکتے ہیں میت کو اس کا سواب پہنچا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں تیسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کیا ہم جو ہے کسی غیر مسلم کو کرز دے سکتے ہیں یا نہیں اور اگر کرز دے کر اس سے زیادہ رقم اس سے لیتے ہیں یہ سود میں داخل ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے فتاوہ شامی اٹھائیے جل نمبر سات سپن نمبر چار سو بائس کھول کر دیکھئے گا یہ مسئلہ آپ کا صاف صاف مل جائے گا مسئلہ یہ ہے غیر مسلم کو کرز دینا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں سواب کا کام ہے سواب ملے گا اچھا کام ہے دینا چاہیے اگر ضرورت ہے اس کو لیکن یہ سمجھنا کہ غیر مسلم سے ہم سودی رقم لے سکتے ہیں سود لینا جائز ہے یہ غلط مسئلہ ہے سودی رقم چاہے مسلمان سہلیں یا غیر مسلم سے سود کا لینا دینا مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے جو ہے سب سے ناجائز اور حرام ہے کسی سے بھی آپ سود نہیں لے سکتے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو طیبہ خاتون یہ سوال کرتی ہیں کیا ایک ساتھ بارہ رقعت ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی شریح حکم کیا ہے یاد رکھئے یہ مسئلہ مسائل نماز میں صفحہ نمبر ایک سو اسی کھول کر دیکھ سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دن میں نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز وگر آئے سب تو مسئلہ ہی الگ ہے اس کو جتنا ہے اتنی پڑھنا ہے آپ کو زیادہ نہیں پڑھ سکتے آپ ہاں جو نفل نماز ہیں اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دن میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھیں چاہے رات میں پڑھیں تب بھی دو دو رکعت کر کے پڑھنا بہتر ہے نفل نماز ہیں اور اگر دن میں پڑھتے ہیں تو چار رکعت سے زیادہ ایک سلام سے نہیں پڑھیں دو رکعت پہ بیٹھ کر اتہیت پڑھ کے کھڑے ہونا ضروری ہے دن میں چار رکعت سے زیادہ پڑھنا ایک سلام سے مکرو ہے اور رات میں جو ہے آپ ایک سلام سے آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بیچ میں ہر دو دو رکعت میں اتہیت پڑھنا ضروری ہوگا آپ کے لیے لیکن ایک ساتھ آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں رات کے وقت میں یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھنے کی کوشش کریں KWKM یہ سوال کرتے ہیں کہ گسل کرنے کے بعد شرمگاہ پہ اگر تیل یعنی آئل وغیرہ لگائیں تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ان کا یہ جو ہے سوچ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد ہمارا ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جاتا ہے شرمگاہ کو ہم کسی وجہ سے چھو لیتے ہیں تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہاشیتو تہتاوی صفحہ نمبر 93 93 کھول کر دیکھے گا اور فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 147 کھول کر دیکھے گا مدلل باتیں موجود ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں یا شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا وضو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے شاہ جہان علی یہ سوال کرتے ہیں کہ وضو کے دوران وضو میں اگر ہمیں یہ شک ہو جائے کہ ہم نے کلی ایک مرتبہ کی ہے یا دو مرتبہ اور اسی طرح سر کا مسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا مسئلہ ہوگا دیکھئے صحیح بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر آپ وضو کر کے فارغ ہو چکے ہیں وضو سے آپ خالی ہو چکے ہیں نکل چکے ہیں وضو آپ کا مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد اگر اس طرح شکوک و صبحات ہوں آپ کو اس طرح شک ہونے لگے تو اب اس شک شک کا کوئی اعتبار نہیں اس شک کی طرف بالکل دھیان نہیں دیں لیکن ہاں اگر وضو کرتے ہوئے اس طرح شک ہو جائے تو پھر اب آپ یہ دیکھئے کہ کلی کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے وضو میں تو ایسی صورت میں آپ کلی کو چھوڑتے ہیں دھیان نہیں دیں لیکن ہاں اگر کرنا چاہتے ہیں پھر سے کلی کر لیں جتنا شک ہو رہا ہے دو مرتبہ کیے تھے ایک مرتبہ اور کر لیجئے لیکن ہاں اگر مسا کرنے میں آپ کو شک ہو جائے کہ مسا میں کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں تو ایسی صورت میں اگر وضو کے درمیان اس طرح شک ہو جائے تو آپ پھر سے مسا کر لیں کوئی بات نہیں ہے الہند اسلامی بھوئیس یہ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے اگر نابالک بچے آگے صف میں یعنی پہلے صف میں وہ کھڑے ہو جائیں اور امام کے پیچھے وہ بلکل کھڑے ہوں تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں بڑا آدمی آتا ہے بالک آدمی آتا ہے تو کیا ان مقتدیوں کو جو چھوٹے بچے ہیں نابالک ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر سائیڈ کر کے پھر وہاں کھڑا ہو سکتا ہے متصیل ہو کے جو بالک لوگوں کے صف میں متصیل ہونے کے لیے ان کو ہٹا سکتا ہے صحیح مسئلہ کیا ہے دیکھیں ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ نابالک بچے اگر سمجھدار ہیں مطلب جانتے ہیں نماز وغیرہ کے بارے میں مسئلہ مسائل معلوم ہے لیکن ہاں ابھی نابالک ہیں بالک نہیں ہوئے ہیں ایسی صورت میں ان کو جو ہے اس طرح پریسان نہیں کریں وہ اگر وہاں کھڑے ہو گئے ہیں ان کے کھڑے ہو جانے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا ہاں اتنا ہے ان کو کھڑے ہونا نہیں چاہیے تھا ایک الگ بات ہے وہ الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر بچے دو ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو وہ الگ سب بنائیں اگر ایک ہے تو وہ ہٹ کے کھڑا ہو بڑوں کی صرف میں کھڑا نہیں ہو لیکن اگر کھڑا ہو گیا ہے اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں وہ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے آپ اس کے سائیڈ سے پھر سے شروع کریے جو ہے اپنی نماز اس کے سائیڈ سے کھڑے ہوگے آپ اس کے سائیڈ میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لیکن ہاں اگر بچہ بلکل چھوٹا ہے بلکل چھوٹا نماز مگر کے بارے میں جانتا نہیں ہے آپ اس کو سائیڈ کر کے پھر بڑوں سے لگ کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لوکی صاحب یہ ان کا نام انہوں نے رکھا ہے یوٹیوب پر ان کا نام ہے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کیا ہزبنٹ اور وائف یعنی میاں اور بیوی ایک ساتھ ایک جگہ گسل کر سکتے ہیں صحیح بات کیا ہے دیکھیں یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اصلا میں کچھ لوگوں کو حدیث کی وجہ سے دھوکہ لگا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک ہی برتن میں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گسل کر لیا کرتے تھے اس سے لوگوں کو یہ دھوکہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جگہ پہ ایک ساتھ حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ گسل کیا کرتے تھے حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ برتن ایک ہوتا تھا اللہ کے رسول پہلے گسل کر لیا کرتے تھے پھر حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں اسی برتن سے گسل کر لیا کرتی تھی یا حضرت آئیسہ پہلے گسل کر لیا کرتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گسل کر لیا کرتے تھے تو اس طرح کر کے گسل کرتے تھے یعنی ایک ساتھ گسل کرنے کے کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے اس لئے اگر گسل کرتے ہیں ایک ساتھ گسل کرتے ہیں جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ حیاء کے خلاف ہے یہ مطلب ایک عام رواج کے خلاف ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور حدیث کا صحیح مطلب سمجھنا چاہیے آج کل اس طرح حدیث جو ہے حدیث کے غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو غلط راستے پر لے کے جایا جا رہا ہے صحیح راستے سے ہٹایا جا رہا ہے انور خان یہ سوال کرتے ہیں کہ میری بہن کا جو ہے نکاح یعنی ان کی شادی جو ہے بہن کی شادی جلدی ہو جائے اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیے کوئی عمل بتائیے میں اس کے بارے میں بالکل صاف صاحب بتاؤں گا جیسے کہ وظائف السالحین میں بھی اس کا عمل یہ عمل لکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں یہ عمل جو ہے آپ کو کرنا ہے تین مہینے تک کرنا ہے اور مہینے کا اعتبار کرئے گا عربی مہینہ جو رجب شابان رمضان اس طرح جو مہینہ آتا ہے عربی مہینہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں عربی مہینے کے اعتبار سے آپ اس کو کرئے گا ہجری مہینے کے اعتبار سے اور ہر مہینے کے شروع میں گیارہ دن تک یہ عمل کرئے گا جو اب یہ آپ کو بتاؤں گا اور تین مہینے تک کرئے گا عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ باوضو ہوں اور قبلے کی طرف روح کر کے بیٹھئے گا اور سورہ قصص آیت نمبر چوبیس ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر اس آیت کو پڑھئے گا یہ سورہ قصص آیت نمبر چوبیس ہے اس کو پڑھئے گا ایک سو بارہ مرتبہ پھر اس کے بعد سورہ وزہا سورہ وزہا آپ تیس پارے کو کھول کر دیکھ لیجئے پارہ نمبر تیس پہ موجود ہے اس سورہ کو آپ تین مرتبہ پڑھئے گا اس طرح کر کے آپ اس عمل کو کر دیے گا پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریے گا تین مہینے تک یہ عمل کریں انشاءاللہ جو ہے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا دیکھیں آج کل گلتی یہ ہوتی ہے کہ رشتہ اچھا آ جاتا ہے پھر بھی یہ ٹالتے رہتے ہیں جانبوج کے بھر رشتہ جیسے آ جائے فوراں کام آگے بڑھاؤ فوراں جتنے جلد ہوسے کے نکاح کرنے کی کوشش کرو الحسینی سٹوڈیو یہ سوال کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد کس انگلی سے پیالے کو ساف کرنا چاہیے دیکھیں جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے فتاوہ دارالعلوم زکریہ جلد نمبر چھے سفہ نمبر پانس سو باون پہ یہ مسئلہ لکھا ہے اور ساف ساف لکھا ہے وہی بتا رہا ہوں جو وہاں لکھا ہے دیکھیں حدیث میں برطن ساف کرنے کی ترغیب ضرور دی گئی ہے فضیلت ضرور بیان کی گئی ہے کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ جب آپ برطن ساف کریں گے برطن آپ کے لئے دعا بھی دیتا ہے اس طرح اس طرح بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن کس انگلی سے آپ کو ساف کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے اس میں لکھا بھی ہے اس کے بارے میں کوئی سراحتن کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا کوئی خاص طریقہ نہیں آپ کے لئے جو آسانی ہو آپ اسی آسانی کے اعتبار سے جس انگلی سے آپ چاہیں برطن کو آپ ساف کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے آسانی ہو کوئی الگ سے طریقہ خاص طریقہ آیا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے مشٹر شمی یہ سوال کرتے ہیں کیا عورت کو بھی اکیلے میں ناتے وقت بدن پر کپڑا ڈال کر گسل کرنا ہوتا ہے دیکھئے صحیح بات یہ ہے اس کے بارے میں میری ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کپڑے اتار کر گسل کرنا کیسا ہے نہیں ہے اس ویڈیو کا آپ دیکھ لیے کہ یوٹیوب پر موجود ہے اسی چینل پر موجود ہے صحیح مسئلہ میں آپ کو ذرا مختصر بتا دیتا ہوں اگر اکیلے میں ہیں کوئی نہیں ہے وہاں پر اور ایسی صورت میں اگر مکمل کپڑے اتار کر آدمی ناتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اکیلے میں بھی پردہ کر کے نانا یہ مناسب اور بہتر ہے جہاں ضرورت ہو جائے وہاں کپڑا آپ کھول کر نا سکتے ہیں جہاں ضرورت پیس آجائے وہاں کپڑا کھول کر آپ صفائی کریں پھر اس کے بعد پھر اسے کپڑا جو ہے ڈال دیں اس طرح کرنا چاہیے مکمل کپڑے اتار کر نانا جائز ہے گسل آپ کا ہو جائے گا لیکن مناسب اور بہتر نہیں ہے فیضان راجبود یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب وارٹسوپ نمبر دیجی اپنا دیکھئے وارٹسوپ نمبر میری ہر ویڈیو پہ موجود ہے آپ ویڈیو میری مکمل دیکھیں گے تب ہی تو وارٹسوپ آپ لے پائیں گے اس کے علاوہ جو ہے چینل پہ ہر جہاں جہاں پہ چینل کی باتیں آتی ہیں وہاں پر بھی نمبر دیا جاتا ہے آپ وہاں سے نمبر بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں میرا وارٹسوپ نمبر جو ہے 8908939343 یہ وارٹسوپ نمبر ہے لیکن وارٹسوپ پہ بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے میسیج رہتے ہیں آپ کا میسیج کب دیکھوں گا آپ کی باری کب آئے گی وہ پتہ نہیں ہے مجھے دھولو سیخ یہ سوال کرتے ہیں کہ جوتا چپل پہن کر کھانا کھانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں شریح حکم کیا ہے یاد رکھے گے اس کے بارے میں حدیث بالکل سراحتاً موجود ہے حدیث میں آتا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے نالین کو اپنے جوتے چپل وغیرہ کو اتار دو پھر کھانا کھاؤ مجموع زوائد میں حدیث نمبر 7912 کھول کر دیکھئے گا یہ حدیث آپ کو مل جائے گی صحیح بات یہی ہے بہتر یہی ہے کہ آدمی چپل وغیرہ جوتے وغیرہ اتار کر کھانا کھائے اگر پہن کر کھانا کھاتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا حرام کام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے اس لئے اس طرح کھانے کا معمول نہیں بنا چاہیے ہاں کبھی کبھار اگر بائچن صادمی کھا لیا یہ ایک الگ بات ہے ہمیزہ یہی کرتا ہے معمول بنا کر رکھا ہے یہ غلط طریقہ ہے محمد یوسف یہ سوال کرتے ہیں خواب نبوت کا ننہ نوے حصہ ہے کیا یہ صحیح ہے یاد رکھے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ننہ نوے حصہ یہ غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابو دعوت شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو پچاسی کھول کر دیکھئے گا اس میں یہ آیا ہے اس کے بارے میں کہ خواب جو ہے مومن کا خواب جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا جو خواب ہے یہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہوتا ہے ننہ نوے حصہ نہیں آیا ہے حدیث میں ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو میں کہہ نہیں سکتا لیکن جو مجھے حدیث ملی ہے ابو دعوت شریف کی روایت ہے اس میں چھالیسوں حصہ کا تذکرہ آیا ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں عزیر خان یہ سوال کرتے ہیں جو داڑی رکھنے والا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے کیا اس کو داڑی رکھنے کی وجہ سے زیادہ گناہ ملتا ہے اور جو داڑی نہیں رکھا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے اس کو کم گناہ ملتا ہے یاد رکھئے گا گناہ گناہ ہے چاہے داڑی رکھنے والا کرے یا بغیر داڑی والا ایسا نہیں ہے کہ داڑی رکھنے کی وجہ سے اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے وہ اللہ کے اوپر بات ہے اگر اللہ کو گصہ آ جائے جس کو وہ ہو سکتا ہے اور کسی کو زیادہ گناہ دے دے اس کی مرضی کی بات ہے لیکن ہاں اتنا یاد رکھیں کہ داڑی رکھنے کی وجہ سے زیادہ گناہ ملنا یہ غلط ہے ایسی بات نہیں ہے عبدالعزیز خان یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی پوری جو ہے اتہیات پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ اگر صرف اتہیات اتہیات کی بات کہہ رہا ہوں اگر دروش شریف یا دعا وغیرہ پڑھا نہیں تھا امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دے امام کے ساتھ جو کر رہے ہیں امام کے ساتھ کرے لیکن اگر صرف اتہیات مکمل تشہود اگر اس کے پڑھنے سے پہلے پہلے امام صاحب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا سلام پھیر دیتے ہیں تو مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتہیات کم سے کم مکمل تشہود مکمل کرے پڑھے اس کو مکمل پھر اس کے بعد سلام پھیرے یا اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو اس کے لئے ضروری ہے ورنہ اس کی نماز مکروع تحریمی ہو جائے گی مسکان آسمہ یہ سوال کرتی ہیں کہ میں نو مہینے کی پریگنٹ ہوں اور میں بیٹھ کر نماز پڑتی ہوں کیا یہ ایسا کرنے میرے لئے صحیح ہے یا غلط ہے کیا مسئلہ ہے دیکھیں اگر صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عذر ہے آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں پیٹ کے بڑھ ہونے کی ویسے یا کوئی اور مجبوری ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا آپ کے لئے ایسی صورت میں مجبوری میں بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں بلکل پڑھ سکتی ہیں لیکن ہاں اگر کھڑے ہو کے پڑھنے میں کوئی دکت نہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں نماز پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی خاص طور سے فرض نماز واجیب نماز اور فجر کی سنت نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جتنی اور نمازیں ہیں نفل نمازیں ہیں سنت غیر موکدہ ہیں سنت موکدہ فجر کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں یہ تراویہ کی نماز ہے اب ان کو بیٹھ کر بھی ایسی مجبوری میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاں بغیر عذر کے اگر ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا سواب ملے گا لیکن فرض نماز اگر بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی فرض نماز واجیب نماز اور فجر کی سنت نماز پہلی رکعت میں علم طرح قیفہ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں لئیلا فی قریص پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں ارائت اللذی یکز دیبو بددین پڑھتے ہیں اور چوتھی رکعت میں انہ آتوینہ کلکوثر پڑھتے ہیں تو اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس طرح پڑھنا بلکل جائز ہے محمد فیصل یہ سوال کرتے ہیں کہ پیارے بھائی نماز چاست کا طریقہ بتا دیں میں بلکل مختصر الفاظ میں نماز چاست کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ رد المہتار میں جن نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پینسٹ کھول کر دیکھئے تفصیل سے لکھا ہے چاست کی نماز جو ہے کم سے کم دو رکعت پڑھنی چاہیے کم سے کم ہو سکے تو اتنا نئے ہوتا ہے دو رکعت سے زیادہ کر کے چار رکعت کم سے کم ہونی چاہیے آپ کے لئے دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کوئی خاص طریقہ نہیں جس طرح عام طور پر نفل نماز پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہے بس نیت یہ کریں گے کہ میں چانست کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کا جو وقت ہے وہ سورج اچھی طرح سے بلند ہونے کے بات ہے دس گیارہ بجے دن میں پڑھئے گا دس بجے گیارہ بجے یا ساڑھے نو دس بجے پڑھئے گا جس طرح سورج بلکل اچھی طرح سے روشن ہو جائے اس کے بعد پڑھئے گا یعنی اتنا روشن ہو جائے کہ اب جو ہے سورج بلکل مطلب بہت تیزی کے ساتھ اس سے جو ہے سورج کی روشنی آنے لگے جس سے جو ہے دھوپ کی گرمہٹ جو ہے سورج کے روشنی کی گرمہٹ محسوس ہونے لگے تب جا کر یہ نماز پڑھئے پھر وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی فرہین خان یہ سوال کرتی ہیں کہ گسل کے وقت کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے یا نہیں کیا غلط ہے کیا صحیح اسے پوچھنا چاہتی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ حاشیت تحتاوی صفحہ نمبر 84 کھول کر دیکھے گا اور اسی طرح فتح و عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 14 کھول کر دیکھے مسئلہ بلکل صاف صاف لکھا ہے گسل کے لیے الگ سے کوئی دعا کلمہ وغیرہ کچھ نہیں ہے آپ کے لیے جو آپ کلمہ پڑھنے کے بعد چل رہی ہے اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح گسل کرتے وقت کلمہ پڑھتے رہنا یہ غلط ہے بلکل غلط ہے نہیں پڑھنا چاہیے خاموسی کے ساتھ گسل کرنا چاہیے ارسلن ارسی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں نات پڑھنا یا سننا یہ مطلب جائز ہے یا ناجائز ہے کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں یاد رکھئے گا مسئلہ جائے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں شرع وقائے میں جل مرک صفحہ نمبر 116 پر وضاحت کے ساتھ ایک اصول بھی لکھا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں ناپاکی کی حالت میں نات کا پڑھنا بھی جائز ہے اور نات کا سننا بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں وسیم صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں پاک ہوں ناپاک نہیں ہوں پاک ہوں اور قرآن صریف پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا بینا وضو کے بغیر وضو کے میں قرآن پڑھ سکتا ہوں دیکھیں یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اس میں ذرا تفصیل ہے میں وہ آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں جیسے کہ فتح و شامی جلنبر ایک صفحہ نمبر چار سو اٹھاسی کھول کر دیکھئے گا قرآن کو اگر آپ چھو کر پڑھ رہے ہیں قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہیں قرآن کے حروف کو آپ چھو رہے ہیں یعنی قرآن آپ جو قرآن ہے اس کو پکڑ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر بغیر وضو کہ آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے چھونا جائز نہیں ہے لیکن ہاں آپ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں پاک صاف ہیں پاک ہیں ناپاک نہیں آپ لیکن قرآن کو چھو نہیں رہے ہیں کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہیں آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں زبانی طور پر تو بلکل بنا وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں بنا وضو کے قرآن کا پڑھنا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن چھونا جائز نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا قرآن کو چھو کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے وضو کا کرنا ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا محمد جسیم خان یہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب پرینک ویڈیو یہ دیکھنا کیسا ہے اسی طرح کارٹون ویڈیو اس کا بھی دیکھنا کیسا ہے جو اسلامی کارٹون وغیر آتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی آتے ہیں ان کا دیکھنا کیسا ہے یاد رکھئے دونوں کا دیکھنا ناجائز ہے امڈی زکاہ اللہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت وارس اپ پر میں کئی مسئلہ پوچھا ہوں مہربانی کر کے جواب دیجئے سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا آپ سے کہ کیونکہ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں وارس اپ پر میرے کئی سارے میسیج ہیں ایک دو نہیں کئی سو کئی ہزار میسیج پڑھے ہوئے ہیں میں جو ہے اس کو ترتیب وار دیکھتا ہوں تو آپ کا میسیج اگر آیا ہے جب میں آپ کی باری آئے گی جب آپ کا میسیج دیکھوں گا تو اس وقت انشاءاللہ آپ کے میسیج کے جواب ضرور دوں گا مسائل کے جواب ضرور دوں گا اور اگر مسئلہ کی فورا ضرورت پڑتی ہے آپ فورا حل کرنا چاہتے ہیں مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اگر میں فری رہا تو کال ضرور ریسیب کروں گا ورنہ اگر بیزی رہا تو کال ریسیب نہیں کروں گا اور خاص طور سے میں عصر سے مغرب تک بات کر پاتا ہوں سہزاد انساری یہ سوال کرتے ہیں کہ ہاتھ کا زنا کر سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے یاد رکھے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے مصنف عبد الرزاق میں جل نمبر سات صفہ نمبر تین سو اکیانوے پہ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے تفسیر ابن کسیر میں دیکھے گا جل نمبر تین صفہ نمبر دو سو انتالیس پہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشت زنی کرنا ہاتھ سے منی کا نکالنا ہاتھ کا زنا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے حرام ہے ایسا سخس جو ہے ملعون ہے حدیث میں اس پر لانت بھیجی گئی ہے اور اس پر سخت وعید بھی ہے اسی لئے اس طرح سے جو ہے زنا کرنے سے ہاتھ کے زنا سے مکمل پرہز کرنا چاہئے اور ڈکٹری اعتبار سے طبی اعتبار سے بھی زبردست نقصان ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے امڈی نجیم اختر یہ سوال کرتے ہیں کہ میں جو ہے دہلی میں رہتا ہوں اور یہاں پر ازان کی آواز نہیں آتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر ازان کی آواز نہیں آتی ہے تو نماز پڑھنے کے لئے وقت کا ہونا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں ان کے لئے کچھ بتائیے پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں ایسی صورت میں میں آپ کو بالکل صاف سا بتا دوں نماز تو وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتی نماز کے لئے ازان کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر ازان کے آواز آپ کے وہاں نہیں آ رہی ہے تو آپ آہستہ آہستہ سے اپنی وہیں خود ازان دے دیں پھر اس کے بعد اقامت کہتے ہوئے آپ خود نماز پڑھ لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن ٹائم کا ہونا ضروری ہے ازان کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر ازان ابھی ہوئی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے آپ جو جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو قریب میں مسجد ہے مسجد کو جائیں وہاں سے ٹائم ٹیبل کا ایک لسٹ ہوتا ہے اس کو آپ اٹھا کر لے آئیں یا پھر وہاں سے بتائیں ان کو کہیں ان کے پاس اگر ہوگا وہ لسٹ تو وہ آپ کو دے دیں گے یا اس کا فوٹو اٹھا کر آپ لے آئیں اس لسٹ کا تاکہ آپ کے پاس رکھیں اور جب اس میں دیکھیں اس میں لکھا رہتا ہے ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے کس کا وقت رہتا ہے زہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے سب لکھا رہتا ہے آپ اس کو دیکھ کر اسی اعتبار سے آپ نماز پڑھنا جب ٹائم شروع ہو جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے عتیق و رحمان یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب نہیں ملا مفتی صاحب دیکھئے صحیح باتی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ بہت تفصیلی سوال کا جواب ہو اس کا جو جواب ہو بہت تفصیلی طلب ہو اس لئے میں نے چھوڑ دیا ہو یا پھر آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا ہوں اس لئے اس کو چھوڑ دیا ہوں اس لئے ہو سکتا ہے اگر آپ کا سوال کا جواب جو ہے آپ کا نہیں دیا گیا ہے تو آپ مجھ سے direct call پہ بھی رابطہ کر کے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں جو ہے معافی کا طلبگار ہوں کیف ملک یہ سوال کرتے ہیں کہ مروجہ قرآن خانی کرنا یا اس میں شرکت کرنا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں شریح حکم کیا ہے یاد رکھئے گا فتاوہ رحیمیہ جل نمبر 6 صفحہ نمبر 194 ازاو المسائل صفحہ نمبر 140 کھول کر دیکھے گا مسئلہ صاف صاف لکھا ہے آج کل جس طرح قرآن خانی کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو رواج بنا دیا گیا ہے جو ایک عام مخصوص طریقے سے جس طرح کیا جا رہا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں بلکل غلط طریقہ ہے جو طریقہ جس طرح ہونا چاہیے صحیح طریقہ اگر ہے تو وہ تو اچھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن آج جو چل رہا ہے اس لئے آپ نے لکھا ہے مروجہ قرآن خانی جو آج کل رائج ہے جو طریقہ آج کل ہوتا ہے یہ بلکل غلط طریقہ ہے اس میں شرکت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے لئے اور اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے شریعت پہ اضافہ چل رہا ہے اس طرح سفیان رشید یہ سوال کرتے ہیں کہ وطر نماز میں اگر ہمیں یہ شک ہونے لگے کہ ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدہ کیا ہے میں نے یا پھر اس طرح آپ کو شک ہونے لگے کہ رکوع ابھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے کیا مسئلہ ہے ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے اگر نماز میں شک ہونے لگے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے بہت تفصیل ہے ایسی صورت میں آپ کے لئے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یوٹیوب پہ سرج کریں نماز میں شک کرنے کے مسائل بائے مفتی عبد الرحمن اس طرح لگ کر سرج کریں میری ویڈیو آ جائے گی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر مختصر بتا دیتا ہوں کبھی کبھار اس طرح شک ہوتا ہے یا پھر پہلی مرتبہ اس طرح آپ کو شک ہوا ہے نماز میں تو آپ نماز توڑ کر دوبارہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اگر بار بار ہوتا ہے ایسے تو غالب گمان پر عمل کریں سوچیں دل میں سوچیں کہ کدھر زیادہ ہوا ہوگا دل کی گوائی جدھر زیادہ ہونے لگے کہ نہیں میں دو ہی سجدہ کر چکا ہوں یا رکو کر چکا ہوں دل جدھر زیادہ گوائی دے اسی طرف عمل کریں اور آخر میں سجدے سو کر لیں اور اگر کسی بھی طرف غالب گمان نہ ہو کسی طرف دل یہ نہیں کہتا ہو کہ بھائی کدھر دو سجدے کیا ہوں یا رکو کیا ہوں کسی طرف پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو عقل پر محمول کریں یعنی یہ سمجھیں کہ رکو آپ کیا ہی نہیں ہے اگر ایک سجدہ یا دو سجدے پر آپ کو شک ہونے لگے تو یہ سمجھئے کہ آپ نے ایک ہی سجدہ کیا ہے لہٰذا ایک اور سجدہ کریے اور آخر میں پھر سجدہ سو کریے اسی طرح اگر رکو میں شک ہو جائے آپ کو تو ایسی صورت میں آپ رکو پھر سے کریے اور آخر میں سجدہ سو کر لیے آپ کی نماز ہو جائے گی لطیف احمد یہ کہتے ہیں کہ حیز کی حالت میں حیز کے دنوں میں ہیر کولر جو لگاتے ہیں بالوں پر جو کلر وغیرہ لگاتے ہیں یہ لگا سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے یہ اصل میں ایک اصول ہے فتاوہ شامی دیکھئے کہ جلد مارک سفر نمبر 288 پر ایک اصول لکھا ہے اصول یہ ہے کہ اگر بالوں میں اس طرح آپ جو ہے کلر لگاتے ہیں اس طرح جو ہے رنگ لگاتے ہیں جو بالکل بالوں کے اوپر چپک جاتا ہے اور بالوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا لگانا بھی غلط ہے اس کو لگا لیں گے تو آپ کا مسا بھی نہیں ہوگا سر پر مسا کریں گے مسا بھی نہیں وضو بھی نہیں ہوگا آپ کا گسل بھی نہیں ہوگا اس لئے اس کو لگانا نہیں چاہیے مرد ہو یا عورت سب کے لئے مسئلہ یہی ہے اور اگر اس طرح لگا رہے ہیں ایک تو کلر کیسے لگا رہے ہیں بلک کلر لگا رہے ہیں ایک کون کلر ایک الگ مسئلہ اس کو چھیڑتا نہیں ہوں یہاں جو ہے صرف رنگ لگانے کلر لگانے کے بارے میں وہ بتا رہا ہوں ہیر کلر کے بارے میں اگر وہ اس طرح ہے کہ صرف اس میں کلر آتا ہے صرف کلر آتا ہے جیسے مہدی ہے اگر آپ مہدی لگا دیتے ہیں صرف کلر آتا ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی پرت وغیرہ کچھ اور جو ہے چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جو پانی کو جو ہے بال تک پہنچنے سے مانے ہو ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا وضو بھی بلکل درست ہو جائے گا حیز کی حالت میں اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ لگانے کے بعد آپ وضو کریں گے گسل کریں گے تو جو بھی کریں گے آپ کا گسل وغیرہ بلکل درست ہو جائے گا لیکن اگر ایسا ہو کہ جو پانی کو بال تک پہنچنے سے روک دیتا ہے بلکل پرت اس میں بن جاتا ہے تو اس کو لگانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لگا لیں گے تو پھر ایسی صورت میں عورت اگر پاک ہوگی گسل کرے گے تو گسل ہی نہیں ہوگا پاک کیسے ہوگی پھر وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ساتھیوں نے بہت سارے سوالات کیا لیکن اتنے سوالات کے جوابات دینے کے لئے وقت بھی چاہیے اور تھوڑا میں بہت بیزی بھی تھا اس لئے اس کے جوابات بھی نہیں دے پایا انشاءاللہ آگے یہ کوشش کروں گا جو اور سوالات رہ گئے ہیں بقیہ سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں گے تو یہ پارٹ نمبر پانچ ہے تو اس کو جو ہے آپ اسلامی بیان پارٹ نمبر پانچ اس نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یا پھر کچھ مسائل پارٹ نمبر پانچ اس نام سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں دونوں نام سے یہ جو ہے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی اس چینل کے نام جو ہے م اے آر بی دینی معلومات چینل ہے اس پہ آپ کو ہر جمعے پہ یہ جو ہے مسائل آپ کے پاس پہنچتے ہیں ہر جمعے پہ یعنی ہفتہ وار ہر جمعے کے دن جو ہے آپ کے سوالہ جتنے بھی آئے رہتے ہیں ایک ہفتے میں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کا جو ہے مکمل پابندی کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں